السلام علیکم میں محمد کرنین اور اپنے یوٹیب چینل ہمارے اکیڈمی کا جو افیشل یوٹیب چینل ہے پی پی ایسی وی برادر اکیڈمی انڈیر رازی خان اٹھائیس جولائی کو اس سندے کو پی پی ایسی وی اپنا ایک کلب کیسز کے حوالے سے پیپر کنیکٹ کرنے جا رہی ہے ان پیپرز کے اندر جس طرح ہم دیکھتے ہیں بہت سبجیکٹس بڑے امپورٹن ہوتے ہیں سب سے آج کل جو زیادہ امپورٹن پورشن بن چکا ہے وہ ہے کرنٹ آفیر کا پورشن تو آج اس ویڈیو کے اندر میں اپنے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پی پی ایسی کے اندر ایکسپیکٹڈ جو کرنٹ آفیر کے پورشن ہیں وہ کون کون سے آ سکتے ہیں دیکھیں پی پی ایسی کوئی بھی کوئی پورشن جو ہے وہ ایسے اٹھا کر نہیں دیتا اس کی کوئی نہ کوئی ریلیونسی ہوتی ہے اس کی کوئی نہ کوئی اور امپورٹن وجہ ہو سکتی ہے پاکستان سے لنکھ ہو سکتا ہے تو اس لیے کرنٹ آفیر کو ایسے تیار نہیں کرنا کہ جو بھی چیز جہاں پر ہو رہی ہے اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے میں اب آپ کو اس حوالے سے کچھ چیزیں جو ہے اس ویڈیو کے اندر ڈسکس کرتے ہیں پھر ایک اور ویڈیو کے اندر جو ہے اور بھی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں اس ویڈیو کے اندر جو ہم کرنٹ آفیر ڈسکس کر رہے ہیں یہ کرنٹ آفیر اب ہم دیکھتے ہیں تو ورلڈ کے اندر جو ہے کرنٹ آفیر کیا جاتا ہے دیکھیں ورلڈ کے اندر تین چار بنیادی جو معاملات ہیں وہ بھی ڈسکسنل کی چڑھ دیئے پہلی پہلی ہمیں پتہ ہے کہ عرب ازرائیل جو ایک جنگ کے حوالے سے غزہ کے حوالے سے جو بات چیز چڑھ دیئے تو ازرائیل اور غزہ کے حوالے سے کوئی بھی کوئیسٹن آسکتا ہے اس کے بہت ساری ڈیمنشن ہو سکتی ہیں میں سٹورنٹس کو یہ ریکمنڈ کروں گا کہ آپ اس کی پل ہور تیاری کریں کیونکہ ایک سے دو کوئیسٹن جو ہیں وہ ایکسپیکٹڈ ہیں ایک تو وہ کوئیسٹن ہے جو پہلے آتے رہتے ہیں ازرائیل کے حوالے سے آتے رہتے ہیں ڈیٹسی کہاں پر ہے یا علیہ السلام کی جو پیدائش ہے وہ بیتن ہے وہ کہاں پر ہے یا اس کے بار ایرن ڈوم کے حوالے سے بات ہے ازرائیل کی ہوتی رہتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اب زمین جو اور کوئشن ہوئے ہیں جو اور چیزیں ایڈ اپ ہوئیں ہیں ان کو بھی آپ نے دیکھنا ہے پہلی پہلی بات یہ ہوئی ہے جو کرنڈ افیر کے اندر ہوئی ہے حماس اور جو الفتح ہے ان کے درمیان ایک ایگریمنٹ ہوئے ہیں اب یہ دونوں چیزیں ہیں کیا یہ میں تھوڑا بتا دیتا ہوں یہ حماس فتح یہ فلسطین کے اندر دو مختلف پارٹیز جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں یہ جو حماس ہے یہ کام کر رہی ہے غزہ کے اندر جہاں پر زیادہ دراجکل جنگ بھی چاہ رہی ہے یہ جو الفتح ہے یہ کام کر رہی ہے ان کا ہیڈ پورٹر رمالہ کے اندر ہے اور یہ ویسٹ بینک کے اندر کام کر رہی ہے دوہزار ساتھ میں ان دونوں کے ذریعے جگرہ سٹارٹ ہو گیا تھا اس کے بعد یہ آپس میں ملے نہیں ہیں ان کے یہ آپس میں تعلقات بلکل ختم ہو چکے تھے اس کی بڑی ہے یہ کہ حماس نے غزہ کے اوپر اپنی گورنمنٹ بنا دی اور محمود عباس صاحب ہمیں پتہ ہے وہ اب بھی جو ہیں جو فتح کے لیڈر ہیں وہ کام ویسٹ بینک کے اندر پلسٹینین گورنمنٹ ہے وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں اب ان کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے ایگریمنٹ کہاں پر ہوا ہے ایگریمنٹ ان کا قرآہ ہے بھیجنگ کے اندر چائنہ نے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈیٹ ہے 23 جولائی دوہزار چوبی 23 جولائی دوہزار چوبیس کو ان دونوں جو وہ ہیں فریکشن ہیں فلسطین کے ان کے درمیان ایگریمنٹ ہوا ہے یہ کروایا ہے فلسطین نے اچھا صرف ان دو کے درمیان ایگریمنٹ نہیں ہوا ایکچولی یہ جو ایگریمنٹ ہے یہ ٹویلو ڈیفرنٹ گروپس جو ہیں ان سب کے درمیان یہ ایگریمنٹ ہوا ہے فلسطین کے حوالے سے جو بھی مختلف جو ہیں ایگریمنٹ کام کر رہی ہیں ان سے یہ چھوٹے گروپ ہیں ان سب کو ملا کر جو ہے یہ ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے حوالے سے قویشن آ سکتا ہے اب یہی سے بہت سارے قوشن نکلتے ہیں پہلا قوشن نکلنا ہے ہماس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں ہماس دی کب بنی ہے ہماس بنائی گئے نائٹنگ ایٹی سیون کے اندر بنائی ہے کہ اس نے اس کو اس وقت بنایا تھا شیخ احمد جاسین صاحب نے آج کل جو ان کے لیڈر ہیں دو لیڈر ہیں جو مین لیڈر ہیں ان کے وہ ہیں جی اسماعیل حانیہ صاحب اور دوسرے جو ہیں خالد مشال صاحب یہ دو ان کے لیڈر ہیں جب فتح کی بات کریں الفتح جو ہے یہ نائٹنگ فکی لائن میں برائی گئی تھی پھر اس کے بعد یہ پہلے موومنٹ تھی پھر اس کے بعد اس کو جو ہے جو پلیڈگل پارٹی میں کروڈ کیا گیا ہم سے پیسٹ کے اندر آج کل محمود عباد صاحب ان کے لیڈر ہیں یہ کوسٹن جو ہے اس حوالے سے آ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو کوسٹن آ سکتا ہے وہ یہ آ سکتا ہے کہ کونسا کنٹری ہے جس نے اس جنگ کے بعد جو رائیل اور غزہ کے درمیان جو جنگ ہو رہی ہے کونسا کنٹری ہے جس نے پہلے پہلے ڈپلومیٹیک ریلیشن اپنے خدم کیے جو کنٹری تھا کولمبیا کولمبیا جو ہے ساؤت امریکہ کا کنٹری ہے اس نے پہلے پہلے اپنے ڈپلومیٹیک ریلیشن جو ہے کٹ آف کی ہیں ادرائیل کے ساتھ احتجاج کی طور پر پھر اگر ہم ساؤت امریکہ کی بات کریں تو یہاں پر ایک اور بڑا ایونٹ ہوا ہے اسی حوالے سے وہ ہے برازیل کا برازیل کا جو صدر ہے لولا ڈی سلوہ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ وہ فلسطین کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کرنے جا رہے ہیں تو یہ دنیا میں پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ فلسطین کے ساتھ کوئی بھی کنٹری جو ہے وہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر رہے ہیں تو وہ برازیل ہے اچھا اس کے علاوہ بات کریں تو کتنی کنٹری ہیں جنہوں نے فلسطین کو اب جو ہے علیدہ ایک ریاست کے اوپر تسلیم کر لیا ہے یونائٹ نیشن کے جو ون نائٹی تھری کنٹری ہیں ان میں سے ایک سو پنتالیس کنٹری نے ان کو اکسپ کر لیا ہے اگر ہم بات کریں یورپی یونین کی تو یورپی یونین کے جو ٹوئنٹی سیون ہیں ان میں سے جو ہے وہ میرے خیال میں فلسطین ایسے کنٹری ہیں جنہوں نے ان کو اکسپ کر لیا ہے فلسطین کنٹری ہیں جنہوں نے پلسطین کو جو ہے علیدہ ریاست تسلیم کر لیا ہے تو یہ ایک question جو ہے یہ آ سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہمیں پتہ ہے جو بنجمین نیتن جاؤو ہے جو پرامنسٹور ہے ان کے اوپر ایسی سی کے اوپر ایک انہوں نے ان کے ورن گرفتاری جاری کیے تھے ایسی سی کیا ہے انٹرنیشن کریمنل کوٹ جو دو اداک دو میں بنائی گئی تھی ہے اب ایسی سی نے ان کے ورن گرفتاری جاری کیے ہیں ان کے بھی کیے ہیں ان کے بندن جو ان کا وزیر دفاع ہے ان کے بھی کیے ہیں تین حماس کے لیڈرز کے بھی کیے ہیں تو یہ یاد رکھی گیا صرف یہ جو بنجمین نیتن جاؤں پر نہیں جاری کی ہے اس کے ساتھ سے ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا اس کیس کو لے کر کون گیا تھا پہلے پہلے اس کیس کو لے کر گیا تھا ساؤٹ اپلیکہ آئی سی سی کے اندر کہ یہ وہاں پر جو ہے وہ وار کرائمز ہو رہے ہیں کیونکہ آئی سی سی کے کام ایک چلی لی ہے کہ وار کرائمز کے حوالے سے وہ چیزوں کو ڈیل کرتا ہے وہ لے کر گیا لیکن پھر اس کے بعد ترکی نے بھی ان کا ساتھ دیا تو اس طرح سے فلسطین اور ازرائیل کے حوالے سے جو معاملات ہیں پھر اس کے بعد یکرانی اگر ان کی ہسٹری کی بات کریں تھوڑی سی چار عرب ازرائیل بات ہو چکے ہیں نائنجن فورٹی ایڈ، نائنجن فورٹی ایڈ، نائنجن فورٹی سکس، نائنجن سکسی سیون، نائنجن سیونی تری پھر اس سوال سے ان کے درمیان ایک اسلو اکارڈ ہو چکا ہے نائنجن سی کے اندر اچھا یاسر آزفار جو ہے حسام الفتح کے جو ہیں وہ لیڈر رہے ہیں ان کی دو دا چار میں ڈیت ہوئی ہیں ان کو نائنجن فور کے اندر جو ہے اسی اسلو اکارڈ کی وجہ سے جو ہے سرے کیمپ ڈیویڈ اکارڈ کی وجہ سے جو ایڈرائیل ایجیپٹرن کے درمیان ویسے ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کو نوبر پرائیز بھی دیا گیا ان کے قیتر جو ہے وہ دو دا چار میں جا کروی تھی یہ بھی ان کے ریلیٹڈ کوئیشن ہے پھر ایک ترم جہاں پر یود ہوتی انتفادہ انتفادہ کا مطلب ہوتا ہے اپرائیزنگ اب انتفادہ ایکچولی جو ہے وہ یہ صرف فلسطین کے حوالے سے مرد استعمال نہیں ہوتا لہی دفاع یہ ایراک کے اندر استعمال ہوتا نائنجن سیدور کے اندر ان کی منارکی کے خلاف پھر اس کے بعد یہ مختلف جمعوں پر استعمال ہوتا لیکن انتفادہ مشہور جا کر ہوا ہے وہ جا کر ہوا ہے فلسطین کے اندر نائنجن ایٹی سیون سے نائنجن ایٹی تھری کے درمیان جو فلسطینیوں کی یہ ایک عام سٹرگل ہے ایرائین کے خلاف اس کو کہا جاتا ہے فرس انتفادہ سیکنڈ انتفادہ کہا جاتا ہے دو ازار سے لے کر دو ازار پانچ تک تو اس کے بارے میں یہ کوئسٹن جو ہے وہ پوچھا جا سکتا ہے ویسے انتفادہ جو فرانس کے اندر بھی ہے فرنچ انتفادہ بھی اس کو کہا جاتا ہے پھر عراق کے اندر پھر سب سہار ان افریقہ کے اندر بہت سارے اس طرح کے انتفادے چلیں تو انتفادہ کا ایکشلی مطلب کیا ہوتا ہے اپرائزنگ ٹھیک ہے جی تو یہ بارا سوار ہے اگر ہم اس کے بعد اگر ان کے علاوہ بات کریں آج کل جو معاملہ ہو چاہتا ہے وہ چاہتا ہے جی اولمپکس کا اس کے بعد اب کے بعد جو اولمپکس ہو رہی ہیں وہ کہاں پر ہو رہی ہیں وہ ہو رہی ہیں فرانس کی اندر ٹھیک ہے جی پیریس کے اندر ہو رہی ہیں د tots asi24 کی پیریس جو ہے وہ دریا سین کے کنارے پر آباد ہے تو اس لیے دریا sein جو ہے اس کے اوپر ساری حیابیٹی ہو رہی ہے اس کے بعد میں پوچھا سکتا ہے کہ ہی part same جو ہے وہ کہاں پر ہے اگر ہم بات کریں کہ دو ہزار جو اٹھائیس کی وہ ہے وہ ہوگی بھی USA کے اندر اگر ہم بات کریں دو ہزار تیز کی تو یہ اسٹریلیا کے اندر ہوگی اسٹریلیا کا ایک شہر ہے بریزبن وہاں پر ہوگی پاکستان کے عاملہ سے اگر بات کریں تو پاکستان میں آج دس میڈل ہی ہے جنہیں تین گولڈ میڈل ہیں تین گولڈ میڈل ہم نے حاصل کیا ہے ہاکی کے اندر انیسو ساٹھ کے اندر انیسو اٹھائسٹھ کے اندر اور انیسو میرہچوراسی کے اندر ٹھیک ہے نا یہ بہرات جو ہے اس کے عاملہ کوششم آسکتے ہیں اس دفعہ جو پاکسانی ہے اتریٹ گئے ہیں ٹوٹم وہ صرف سیون لوگ ہیں سات لوگ ہیں جو اس اولمپیس کے اندر جو پیریس کے اندر ہو رہی ہیں اس کے حوال جو ہے وہ حصہ لے رہے ہیں اس کے علاوہ ہی اٹلی کے حوال سے کوششن آسکتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جارجیا میلینی جو ہے ان کی پرانو نیسٹر ہے آج کل جارجیا میلینی ایک پہلی بات تو یہ اٹلی کے اندر جی سیون کا ابھی ففٹیت جو ہے وہ اجلاس ہوا ہے کیونکہ یہ نائنٹی سیونٹی فائیو کے اندر نومبر کے اندر یہ بنی تیسا جون کے اندر بنی تھی تو اس کے بعد یہ ہر سال ان کا اجلاس ہوتا ہے اس دفعہ اٹلی کے اندر ہو رہا تھا جو ففٹیت ان کا سیشن ہے پچاسوہ تو جارجیا میلینی جو ہے وہ اس کو ایڈکا رہی جی جارجیا میلینی جو ہے وہ بڑی ایکٹیف فی میل ہے اٹلی کے جو ہے وہ ابھی بنی ہے براپلے تو ایک سال میں بنی ہے ابھی ان کا ایک اور بھی ایشو ہے ہوا تھا کہ ایک وہاں کی ان کے پر جنرلسٹ ہے ان کے اوپر کوئی الزام انہوں نے لگایا تھا ان کے اوپر لگا تھا پرائیوشٹی کے پر تو عدالت نے پھر پانچ ہزار یورو جو ہیں اس جنرلسٹ کو کہا ہے کہ وہ اس کو پے کریں تو اس حوالے سے بھی یہ خبروں میں ہے تو یہ بھی سو پارے پر آسکتے ہیں تو کرانٹہ فیل کی کوسٹن اس کے علاوے جوو ابھی ہوئی ہے اس کا ویسے پہلے کوششن آ چکا ہے ٹھیک ہے وہ کارلوس جو ہے وہ جیتے ہیں سپین کے ہیں انڈر جیتے ہیں ابھی بڑی جو ہے سب سے پرانہ ٹینسٹ کے dilemomet ہے جو ایٹین ہےئی سیون کے اندر سٹار ہوا تھا پھر اس کے بعد سٹار ہوا تھا پھر اس کے بعد سٹار ہوا تھا فرنچ کو اسٹار ہوا تھا اس کے بعد ہوا تھا اس کی صفیプリ important کودو ہے جو ایٹین نائیٹی ون کے جا اندر سٹار ہوا پھر ہو گیا فرنچ وہ نائٹی سیون کے اندر سٹار ہوا ایٹین نائٹی سیون پھر اسٹریلین اوپن ہے وہ جو نائٹین زیرو فائف کے اندر سٹار ہوا تھا اس کے والے سے سوال بھی آ سکتا ہے اس کو بھی دیکھ میں آپ فیمل اس دبا کون جیتی ہے تو اس سوالے سے تو پاکستان کے جو کرنٹ افیر ہیں وہ میں انشاءالا نیکسٹ ویڈیو کے اندر آپ کو بتاتا ہوں دیکھیں کوئیسٹنز کو جب بھی آپ کریں کرنٹ افیر کے تو ان کو اس طرح سے جار کریں کوئی بھی سوال کہیں سے بھی لینک ہو سکتا ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ اگزیکٹ کوئی سوال پوچھا جائے ہو سکتا ہے اس سے لیٹر جو چیزیں ہیں ان کے بارے میں وہ سوال کر سکتے ہیں دیکھیں جی انشاءالا نیکسٹ ویڈیو کے اندر پاکستان کے جو افیر ہیں کرنٹ افیر کے کوئشنز ہیں ان کے حوالے سے اگلی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دیکھتے رہیے پی پی ایسی برادر اکیدمی دیکھیں سو مجھ